نیب کی میرے خیال کوئی ساتھویں آٹھویں ہیرنگ تھی اور آج بھی جد صاحب نے ان کو پھر پندرہ دن کا ٹائم دی ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی ثبوت ہے تو لے آئیں اور جو لوگ آج اپیر نہیں ہو سکے وہ بھی اپیر ہوں اور پروف کریں جو الیگیشنز انہوں نے لگائیں اور آپ نے سنا ہوگا انٹرسٹنگ بات یہ میں نے بھی کل پڑھا کہ نیب کہتی ہے کہ ہم نے چوبیس بلین ریکاور کر لی ہے اور مزے کی بات یہ ہے یہ جو کیس چل رہا ہے کیپٹن ایجاز آرون کا اس کی بھی ریکاوری اس میں دکھائی ہوئی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا جھوٹ اور کتنا مطلب اس ٹائپ کے بیانات ایسو کیے جا رہے کہ لوگوں کو گورنمنٹ کو گمراہ کیا جائے کہ نیب جو ہے وہ ریکاوری کر رہی ہے اور اب کچھ ہمارے کولیگز نے سینٹ میں یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم لکھیں گے فینینس منسٹر کو کہ یہ چوبیس بلین کس نے دیئے ہیں اور یہ گورنمنٹ کی ٹریجری میں کب جمع ہوئے ہیں تو یہ سٹیپ بھی اب فالو ہوگا کیونکہ اب آج سینٹ کا بھی سیشن شروع ہو رہا ہے مگر اس کے بعد ہم ان چیزوں کو ٹیک اپ کریں گے کمیٹیز بھی فائنل ہو رہی ہیں سینٹ کی وہ بھی فنکشننگ ان کی شروع ہو جائے گی تو یہ اس ٹائپ کے جو سٹیٹمنٹس ہیں نیب کے وہ خود پروف کریں گے کہ نیب سوائے جھوٹ کے اور وہ جو براڈ شیٹ کا ایسو ہے فورٹی فائی ملین ڈالرز ابھی تک خرچ ہو چکے ہیں نیب کہتی ہے کہ ہم نے ریکاورٹ کی ہیں اور ہم یہ بھی حساب مانگیں گے کہ جب سے نیب بنی ہے آج تک نیب پہ خرچہ کتنا ہوا ہے اور انہوں نے ریکاوری کتنی کی ہے اور قصے کی ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک آئیسوٹ سے جرنی شروع ہوگی نیب کے ساتھ اور پھر آگے جا کے پتا چلے گا کہ نیب کیا کرتی رہی ہے اور کیسے ان کے طریقے کار رہے ہیں اور جو پینتیس ملین برانٹ شیٹ کو دیئے ہیں اس کی بھی جو انکوائری ہے کی رپورٹ آج تک نہیں آئی آلدھو وہ بھی یونی لیٹریلی گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ جی ہم خود ہی انکوائری کریں گے اور آپ کو ریزلٹ دیں گے تو ہم یہ ہمیں انکوائری کریں گے اور ہمیں انکوائری کریں گے اور ایونچلی آئی تک میڈیا کے سامنے یہ چیزیں آئیں گی کہ نیب کے کیا کرتوت رہے ہیں پاسٹ میں کیا رہے ہیں پریزنٹ میں کیا رہے ہیں اور انہوں نے کیا عجیب کیا ہے پاکستان کے لیے دیکھیں نیب ملکل صحیح ہے فاروق نائک صاحب کی جو ترمیم ہے وہ کمیٹی میں پینڈنگ ہے اور جو نیب کا آرڈننس نکالا تھا گمبر نے وہ نیشنل اسیمبلی کے کمیٹی میں پینڈنگ ہے تو یہ تو ہونا ہی ہے آج نہیں کل نہیں نیب کا آرڈننس بھی امنڈ ہونا ہے اور نیب کی جو یہ ڈریکونین ٹائپ آف لاز بنے ہوئے ہیں وہ بھی امنڈ ہونا ہے تو اور یہ تو اب انٹرنیشنل لیول پہ سب نے اس کو ریکنگائز کیا ہے کہ یہ لاز جو ہیں یہ اگینسٹی کونسٹیوشن آف پاکستان ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ کلیکٹیولی اڈریس ہوں گی اور یہ اس کے بغیر جو ہے وہ نیب آگے نہیں چل سکتا پاکستان آگے نہیں چل سکتا اور معیشت آگے نہیں چل سکتا سمجھتا ہوں کہ وہ بھاگ نہیں رہے وہ ان کو آوائیڈ کر رہے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ کوئی کمیٹی ان کا میٹر اٹھائے اور ان کے جو پرسنل ایشوز ہیں اور نیب کے ایشوز ہیں ان کو انویسٹیگیٹ کیا جائے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے نیب کے ادارے پر پریشر آتا ہے اور کئی دفعہ انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ بھی دیا ہے کہ جی آپ لوگ جو نیب کے بارے میں باتیں کرتے ہیں تو ہماری لوگ جو ہیں وہ انویسٹیگیشن صحیح نہیں کر سکتے یہ بھی پتہ چل جائے گا آگے جا کے کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے کہ ہم جو باتیں کرتے ہیں اور آپ نے جو یہ انٹرسٹنگ بات کی کہ جن پہ ریفرنس بنتا ہے وہ یہ باتیں کرتے ہیں باقی اور کوئی نہیں کرتے میرا نہیں خیال یہ بات صحیح ہے کئی لوگ نیب کے اوپر تنقید کرتے ہیں جن پہ کوئی ریفرنس نہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ they are party to the committees also they are party to the legislation also اور اگر یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ صرف وہی لوگ باتیں کرتے ہیں جو جن پہ ریفرنس بن رہے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ ایسی بات صحیح ہے جنرل اپینین یہ ہی ہے آپ کسی اس پہ سپریم کورٹ کے بھی فیصلے آئیں وہ آپ نے بھی پڑھیں میڈیا نے بھی دکھائیں آپ کسی بیوروکرینٹ کو بلالیں میڈیا میں نہ بلائیں آپ خود جا کے ملیں ان کا ویو لے لیں کسی فیڈل سیکٹری کا ویو لے لیں کسی آدمی کا ویو لے لیں پاکستان میں فیڈریشن آف بریزیڈنٹ فیڈریشن چیبر آف کامرس کا لیٹر دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے پرائیم منسٹر کو تو ان پہ تو کوئی نیب کے کیسز نہیں مگر وہ بھی یہی کہتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سمجھنا کہ جی جس پہ نیب کا کیس بنتا ہے یا جس پہ کوئی چارج لگتا ہے صرف وہی بولتا ہے میں نہیں اگری کرتا جی سبا بلکل تحفظہ دور نہیں ہوئے وہ وہیں کے وہیں ہیں اور جیسے آپ سینٹ فنکشن کرے گی ان کو ہم تیک اپ کریں گے دوبارہ اور کمیٹیز میں تیک اپ کریں گے اور we will continue with that effort یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن موصول ہو جائے گا